الرکن الثانی من ارکان الاسلام اقام الصلاة لماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاة ولم يقل الصلاة مثلا اور اسلام کا جو دوسرا رکن ہے جو دتی رکن ہے وہ ہے نماز قائم کرنا اب سوال ہوتا ہے ایک پرسن ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صرف نماز یہ کیوں کہا کہ نماز قائم کرنا نعم لأن الصلاة لابد ان تأتي بها قائم ومستقیم على الوجه الذي امر اللہ بشروطه ارکانه وعجباته وسنن الصلاة ولا تعتب مبطل مبطلات الصلاة حتى تكون مستقیم صحیح واللہ كانت باطلہ یہ ایسا اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ نماز پرنے کے کچھ شروط ہے ارکان ہے واجبات ہے ان تمام چیزوں کا خیال لگنا اور ایسے کارج نہ کرنا ایسے کارجیوں سے دور رہنا جو نماز کو خراب کردے الصلاة القسم الاقسمین فریضہ ونافلہ نماز دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک فرض نماز اور دوسرا نفل نماز نعم الفریضہ صلاوات المفروض الخمس في كل يوم و لیلہ وصلاة الجمعہ في كل اسبوع فرض میں یہ پنج وقت نمازیں جو ہیں جو ہم پرتے ایک دن دن کے پانچ دفع پڑتے ہیں اور اسی طریقے سے جمعہ کی نماز پرتے ایک مسلمان جو عاقل ہو اور وہ پہنچ چکا ہو اپنی حد عمر کے اس حد کو جس پر نماز فرض ہوتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے پنج وقت نماز ادا کرے اور جو ویقتی نماز سے دور رہتا ہے مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پرتا ہم کہیں گے کہ وہ ویقتی منافق ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایسے کارجیوں سے بچائے